اسلام علیکم ڈیر سیٹوانٹرز ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلنگ ایٹری ای پوائیم بائی گیو پاٹل اس پوائیم ای پوائیٹ ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک درخت کمارے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس نے درخت کو ایسے سیمبل استعمال کیا ہے ایک فار ڈیپ روٹی ٹیول کے لئے میں اس کے گہری جڑو والی بیماری کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک پیر کو ماننے کے لئے ہمیں اس کی جڑ سے اکھارنا پڑتا ہے ویسے ہی کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لئے ہمیں اس کی جڑ سے ختم کرنا پڑتا ہے اس برائی کو اس کا سورس ہمیں ختم کرنا پڑتا ہے جیب کا مطلب ہوتا ہے سڈن رہ بلو اچانک کسی چیز پر وار کرنا پوائٹ کہتے ہیں کہ ایک پیر کو مارنے کے لئے بہت ٹائم لگتا ہے ایک معمولی ایک وار سے ایک ٹری نہیں مار سکتا پوائٹ کہتے ہیں کہ یہ جو دھرک تو ہوتا ہے یہ ارث سے اپنی گزہ کنزیوم کرتا ہے مینرلز نکالتا ہے یہ ارث سے ارث کی کرسٹ سے کرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپری سطح سے یہ پیڑ اپنے لئے گزہ نکالتا ہے اور یہ بہت سالوں تک سن لائٹ کا استعمال کرتا ہے ایر کا استعمال کرتا ہے اور وارٹ کا استعمال کرتا ہے کس چیز کے لئے گروہ ہونے کے لئے اگنے کے لئے بڑھا ہونے کے لئے اور یہ دیرے دیرے یہ پیڑ بڑھا ہو جاتا ہے اور اوٹ آف ایٹس لیپرس ہائیڈ ہائیڈ کا مطلب ہوتا ہے سکین لیپرس کا مطلب ہوتا ہے ڈس کلور یا لیپرس ہم کہہ سکتے ہیں سپرنگ فرم لیپرسی جیسے لیپرسی والے بندے کی سکین پر سکیلز آ جاتے ہیں دھرک کی سکین ہوتی ہے اس پر بھی یہ سکیلز مارکس ہوتے ہیں سپروٹنگ لیوز کا سپروٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اگنا پوائٹ کہتا ہے کہ جو اس دھرک کی سکین ہوتی ہے یہ سکیلز والی ہوتی ہے اور اس میں سے لیوز پھر اگنا شروع ہوتے ہیں اس میں سے لیوز اکتے ہیں